بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے میں ترجمہ بتاتا ہوں تفسیح علم نشہ جل اول جل دوم میں سے یہ مشہور کتاب حضرت علام نقلی خان حمد اللہ علی کے والد ماجید کی ہے تفسیح علم نشہ چھپی امام احمد رضی کرمی سال نگر برینی دیکھئے لی اغفر لک اللہ ما تقدم من غنبی کا و ما تأخر چفہ ایک ست تائرہ یعنی اے حبیب میرے میں نے جو امور کے چشے قبل ادنبوت واقع ہوئے اور جو قصور کے آئندہ واقع ہوں گے سب معاف کیے یہی بات اگر اس طرح سے دیوبند والی لگتے ہیں ترجمہ تو پھر فتوے لگا دیتے ہیں یہ دیکھو سور فتح کی پہلی آئے یہ دیکھو پوری آیت لکھی ہے سب ایک سو پندرہ آپ دیکھو سب ایک سو طلاب ترجمہ دیکھو آپ یہی ترجمہ کا دیوبند والا کرتا تھا تم پہلے فتوے لگاتے تھے ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے بات سری فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے او پچھلے گناہ او پھولا کرے تجھ پر اپنا حیثان او چلاوے تجھ کو سیدھی راہ فاضل برلوی نے یہاں ترجمہ کیا ہے دکھاوے تجھ کو سیدھی راہ اب وہ قائدہ کہا جاتا ہے جو ایک بار توصیف رضا سنبھلی کر رہا تھا کہ یہاں قائدہ یہ فعل مظاہرے اور وہ پھر قائدہ دیوبند والوں ترجمہ کیا وہاں کیوں نہیں دیکھا اہدن السراط والمستقین کہ اے اللہم کو سیدھی راہ دکھا فاضل برلوی نے کیا چلا اے اللہم کو سیدھی راہ چلا اللہ منعقی جی خان حمد اللہ نے یہی ترجمہ کیا اے اللہم کو سیدھی راہ بتلا تو دیوبند والوں کا بھی وہی ترجمہ وہی حضرت اللہ منعقی جی خان حمد اللہ نے ترجمہ کیوں فتوے بازی کرتے تھے تم پہلے اب یہ قائدہ یہاں پر تم ڈھونٹے ہو یہ حدیر التریر یہ حدیر المطروب کا تو پھر اور جگہ کیوں نہیں دیکھتے وہ قائدہ یہاں فاضل برلوی نے ترجمہ کیا ہے دکھاوے آپ کو سیدھی راہ بڑا آپریشن کرتے ہیں ترجمہ کو دیکھو اللہ نے راہ نہیں دکھا یہ ایسا ترجمہ کر دیا دیوبند والوں نے اہدن السراط المستقین اللہم کو سیدھی راہ چلا سیدھی راہ دکھا وہ آیت میں تو دعا کی جا رہی یہ آیت تو نبی سے متعلق ہے نبی تو سیدھی راہ پہ ہیں قرآن میں ہیں بے شک آپ سیدھی راہ پر ہیں تو فاضل برلوی نے یہاں کیا ترجمہ دکھاوے آپ کو سیدھی راہ والد صاحب نے کیا چلاوے تجھ کو سیدھی راہ اب باپ کا ترجمہ مانے کہ بیٹے کا مانے یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے سمجھ میں آیا قوم کو لڑوانا نہیں چاہیے یہ بلا وجہ قوم کو لڑواتے تھے کہ اس نے حصہ ترجمہ کیا اس نے حصہ ترجمہ کیا دیکھو اور پایا تجھے راہ بولا پھر تجھے راہ بتائی یہ دیکھو صفحہ سو چوبیس تفسیر علم الرشاہ جلد اول ہے اب بیٹے صاحب نے کیا ہے کہ جب آپ کو اپنی محبت میں خود رفتا پایا تو راہ دی اب دیکھیں قرآن میں مذکور ہے یعنی حضرت کو خطاب ہوتا ہے کہ تم بھی مرو گے اور وہ بھی مریں گے تم بھی مرو گے اور وہ بھی مریں گے یہاں فاضل برجمی کا ترجمہ بہتر ہے انہوں نے ترجمہ کیا ہے بے شک آپ کو انتقال فرمانا ہے اور وہ مرنے والے ہیں لیکن والد صاحب نے کیا ہے تم بھی مرو گے اور وہ بھی مریں گے ان کے بیٹے کا ترجمہ صحیح ہے آپ پر کہ آپ کو انتقال فرمانا ہے اور وہ مرنے والے ہیں جو بات صحیح ہو مان لینا چاہیے بس ختم بات ہے میں مانتا ہوں جو صحیح بات ہو مان لوں اب دیکھیں آپ اور بھی خلین مغفرت کی تمہ کی حبیب کو بے تمہ دولت دی گئی تو یہی آیت کے بالے میں ترجمہ کیا مفسر قرآن حضرت اللہ غلام رسول شعیدی رحمت اللہ علیہ نے کہ یہ آیت نبی سے ہی متعلق ہے لیکن ہم زم کا ترجمہ گناہ سے نکل کے انہوں نے خلاف اولا کا ترجمہ کیا خلاف اولا اور دلائل قائم کرے تو ان کو گمرہ ٹھرا دیا اللہ مفید کرم چادری کو کافر ٹھرا دیا کہ وہ حضرت ابو طالب کو مسلمان مانتے تھے امام حسن کو علیہ السلام لکھا اللہ مغلام حسول سعیدی کو گمرہ ٹھرا دیا پوری کتاب ان کے خلاف لکھ ڈالی کس کس کو تم کافر کا ہوئے اللہ مطاہر القاضی جو امام المحققین ہے ان کو بھی کافر قرار دے دیا اور حضرت ابو طالب کے والد کو بھی یہ لوگ مسلمان نہیں مانتے ہیں یہ حضرت ابو طالب کو مسلمان نہیں مانتے ہیں ان سے کہو کہ اپنے گھر میں بیٹھے چپ چاپ بیدہ بھی اور جو شرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے سوا موت کے کوئی شے دخول جنت سے اس کو منع نہیں کرتی یعنی مرتے ہی جنت میں جاتا ہے بہت میں داخل ہوتا ہے ایک سو پچاس تفسیح علم نشرا اب یہاں پر شیطان اب جو عقیدہ بنا دیا ہے کہ قبر میں شیطان آتا بہکانے مرنے کے بعد کہاں سے آگا بہکانے مرنے کے بعد اس کا کام ختم قیامت میں بھی بہکانے آگا شیطان کہاں لکھا کہ قیامت میں بہکانے آگا قبر میں بہکانے آگا ایک کمزور روایت ہے اس کے اوپر علماء کا اتفاق نہیں ہے یہ دیکھو رباہت رمیدی شیخ محقق فرماتے ہیں یہ میں نے لکھا اللہ منعقلی خان رحمت اللہ علیہ صفحہ 173 اہل سنت کا شعبہ ہے عادت شعبہ ہے کہ ترکے سب بولانے بعض علماء فرماتے ہیں اہل سنتی خوبیوں میں سے کسی پر لانت نہیں کرتے کسی کو کافر نہیں کرتے اہل بیدت یہ اہل بیدت دیوبند والے نہیں رکھ رہا ہے حضرت اللہ منعقلی خان رحمت اللہ علیہ صفحہ 173 اہل بیدت کی برائیوں سے کہ بعض ان کا بعض کو کافر کہتا بعض ان کا بعض پر لانت کرتا ہے جیسے مفتی نظام الدین سے ہم نے تہتی کی مائک سے نہ مانو جائی ان پر لانت وہاں ظاہر ملت جو قطب نیپال تھے ان کو کافر قرار دے دیا مفتی جیش محمد نے پہلے مسلمان مانا بعض میں کہہ دیا کہ کافر ہیں علامہ پیر کرم شاہدری کو کافر قرار دے دیا کہ اس نے تہذیر جناس کی تائید کیوں کی اور حضرت طالب کو مسلمان مانتے تھے حضرت علامہ پیر کرم شاہدری علامہ تحرقہ جی کو کافر قرار دے دیا کہ اس نے حضرت طالب کو مسلمان کیوں مانا اور امام حسین کو وہ علیہ السلام کہتے ہیں یہاں مفتی علامہ محمد ناکپری کو بھی کافر قرار دے دیا اور بہت سارے علماء کو عبداللہ خان آدمی کو جیول مفتی صاحب نے کافر قرار دے دی کہ کافر عبداللہ خان آدمی اور حضرت طالب کوئی مسلمان نہیں ماننے انہیں ایک ہی روایت ملتی ہے دوسری نہیں ملتی اور دوسری روایت ہے